حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر آزر کا لفظ آتا ہے نا وہ آپ کے چچا ہے عرب علماء میں آپ کو اسکلانی کا کیوں بتا رہا ہوں عرب علماء کو ہم سے زیادہ عربی کی نصوص کا پتہ ہے انہوں نے چچا کی جان کے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے والد ہی کے اوپر ٹھرائے مقدمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سما ٹی وی پر ہونے والی یہ چھوٹی سی پہنس آپ نے دیکھی جس میں دو موقف اختیار کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق ایک طرف ایک عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آزر جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چاچا ہے اور دوسری طرف ساحل عدیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عرب علماء کی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور عرب علماء جو ہے وہ عربی زیادہ جانتے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے آزر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی ہیں تو اب سوال یہاں پر ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ سر اس کے اندر کیا آزر کا حضرت ابراہیم کے چاچا کو ماننا یہ کیا صرف انڈیا پاکستان کی کوئی بنائیوی چیز ہے عرب علماء متفقہ طور پر اسی بات پر ہیں کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے والد ہی ہیں اس کے اوپر پلیز وضاحتی بیان دیں اور دوسرا ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کہ ہم نے جب اس آیا کی انہوں نے تفسیر بیان کی یا تشریح بیان کی وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے جسے سنیوں نے ایڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتا ہوں بہت زیادہ تفصیلات پر آلہ حضرت نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے اس کے بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گا اگر کسی نے بہت زیادہ پڑھنا ہے تو وہ جا کے سارے دلائل پڑھ سکتا ہے قرآن کریم میں جو آیاء مبارکہ آتی ہے یہ سورہ مریم کی آیاء مبارکہ ہے آیاء نمبر 42 جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد آپ ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو کسی کام کا نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتا جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اب اس آیت میں وہ اپنے والد سے مخاطب ہیں کیونکہ ابیہی کا لفظ آیا ہے تو جب ابیہی کا لفظ آ گیا تو بات تو ختم ہو جانے چاہیے یہ بحث کہاں سے آگی چاچے کی یا باپ کی چاچے کے لیے تو ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی اب میں آپ کو اس کی کچھ تفسیرات بتاتا ہوں کہ آیاء کیا وجہ ہے کہ بعض علماء کا رجحان اس طرف گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں کیونکہ وہ بظاہر آیت کو دیکھ رہے ہیں ابیہی اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ والد نہیں ہیں چاچا ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کیونکہ جو کہتے ہیں والد ہیں وہ تو ظاہراً قرآن کا لفظ ابھی ہی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہم اپنے ہاں لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں عرب علماء کا یہ موقف ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے عرب علماء کا یہ موقف ہے یہ بات غلط ہے یہ دھونس جمعنے والی بات ہوتی ہے دوسرے کے اوپر میں آپ کے سامنے ایسے بہت سارے علماء کا ذکر کرنے والا ہوں جن کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ عرب ہیں اور ان کی رائے کیا ہے وہ رکھوں گا اچھا دوبارہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آذر سے فرمایا کہ عبادت جو ہے وہ معبود کی انتہائی تعظیم کو کہتے ہیں اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس لئے عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہی ہے جبکہ آپ نے بتوں کی عبادت کو عبادت بنا رکھا ہے یہ تو کسی قابل نہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں بلکہ یہ تو خود محتاج ہیں کہ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور توڑ پھوڑ دیں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توہید کی دعوت دی اور بد پرستی سے منع کیا سورہ انعام کی آیہ نمبر سیونٹی فور میں ان کا نام آذر بھی آتا ہے اب اس میں حل طلبات کی طرف آتے ہیں جو آج کے اس ساری چیز کا موقف ہے کہ آذر ابراہیم کا حقیقی باپ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ تھے یا نہیں تھے تو چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس طرف آ رہے ہیں مختلف اقوال ہیں ایک قول نہیں ہے بعض مفسرین کے نزدیک آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں تو یہ بعض کی رائے ہیں بعض کی رائے کو ہم حتمی رائے نہیں بول سکتے اچھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو تارح ہے اور ان کا لقب آذر ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری ہو گئی سرڈ کیٹیگری بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارح تھا اور دوسری زبانوں میں تارح یہ زبانوں کا فرق ہے کہ میں نے ابرانی میں ایک زبان سریانی ایک زبان الگ الگ زبان ہے اور ابراہیم علیہ السلام تو رہنے والے تھے بیبلون کے آپ بیبلونین تھے عراقی تھے آپ بیبلون سے نکل کر پھر آپ ان علاقوں میں آباد ہوئے جنہیں آپ فلسطین سیریا جورڈن وغیرہ کی جو علاقے ہیں ان علاقوں میں آیا آپ مصر بھی گئے مصر سے بھی پھر واپس انہی علاقوں میں آکے آباد ہوئے پھر بعد میں آپ کی ایک نسل تو کنان میں آباد رہی جن میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہو گئے اور ایک نسل جو ہے آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یعقوب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں وہ کنان میں رہے یہاں تک کہ پھر یوسف علیہ السلام انہیں مصر لے گئے اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو مکہ میں آباد ہوئے اور ان کی نسل مکہ میں بڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں نے آپ کو بیکراؤنڈ انفرمیشن اسی لیے دی ہے آپ کو پتا چلے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور اس لیے جب مختلف زمانوں میں زبانوں میں اسلام کا نام ان کی اپنی زبان میں یسوع ہے اور عربی میں عیسیٰ ہے لیٹن میں جیزز ہے اور سپینش میں وہ جا کے حیسوس ہو جاتا ہے اب حیسوس کہاں عیسیٰ کہاں یسوع کہاں جیزز الگ الگ پرونانسییشن نام ایک ہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح محمد نام ہے محمد اب ہمارے ہاں پاکستان انیا میں محمد کہتے ہیں محمد محمد حے کے ساتھ کہتے ہیں حے کے ساتھ نہیں کہتے کیونکہ وہ زبان ہے اچھا ترک آپ ترکوں کے ہاں چلے جائے نا ٹرکش میں اسے کہ محمد کہتے ہیں محمد اب محمد اور محمد فرق ہے تو زبانوں کے بدلنے سے پرونانسییشن بدل جاتی اور بعض کہتے ہیں کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آذر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو تارخ تھا جبکہ آذر آپ کی چاچا کا نام تھا اور بڑوں کی عادت معروف تھی کہ وہ چاچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے تو کتنی مختلف رائے آگئی نا یہاں پہ کسی بھی ایک رائے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سب کی یہی رائے تو مختلف رائے آگئی تو اچھا اب یہ کہنا کہ عرب یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ عرب یہ نہیں کہتے عرب کے ہاں بھی مختلف رائے موجود ہیں لیکن رجحان علماء اہل سنت کا کیوں گیا کہ چاچے حضرت ابراہیم کے چاچا کا نام آذر تھا اور باپ کا نام جو ہے وہ تارخ تھا اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کی ایک دلیل تو میں نے آپ کو یہ دے دی کہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ یا ان علاقوں میں یہ کلچر تھا میسیپوٹیمیا وغیرہ کے جو علاقے ہیں یا عرب میں بھی کہ چاچا جو ہے وہ بمثلے باپ ہوتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس زمن میں آتی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جو رجحان اہل سنت کا گیا ہے اس طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتے اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کی رحموں کی طرف منتقل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کیونکہ ہمارے ہاں یہی دھونس جمائی جاتی ہے عرب ایسا کہتے ہیں تو عرب علماء میں ایک علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد تو عرب میں ہی ہے نا مانتے نا ہمارے ہاں کے لوگ بغدادی نہیں کہلاتے تو وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے ایک جمع غفیر ایک بڑی تاتات کے علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے آباؤ اجداد میں سے کوئی کافر نہیں تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلایا جبکہ مشرک مشرک جو ہے وہ تو نجس ہوتے اچھا امام رازی اس سے اختلاف کرتے امام رازی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا مذہب درست نہیں یہی رائے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی تفسیر میں کہ اچھا امام رازی کی اس رائے پر مفسرین کرام کہتے کہ امام رازی کی تحقیق اس زمن میں کامل نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور علماء اہل سنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کے چاچا کا نام ہے اور اب کا لفظ چاچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے صرف باپ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو تفسیر ہے روح المعانی یہ عرب مفسر نے تفسیر لکھی ہمارے انڈیا پاکستان کے کسی مفسر نے نہیں لکھی روح المعانی سورة العنام آیہ نمبر سیونٹی فور کے تحر اب آجائیں ہمارے ہاں کے لوگ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کے اوپر بڑی تحقیقا بات کی ہے اور دلیل میں عرب علماء ہی لاتے آپ نے فرمایا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ڈکشنری سے قاموس رحمت اللہ علیہ جو کیا ہے عرب ہیں انہوں نے مسالق الحنفہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے چاچا کا نام آذر ہے اور چاچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے اور بالخصوص عرب میں اس کی وہ دلیل لاتے ہیں قرآن کریم سے اب دیکھیں قرآن ہی سے بیٹوں سے پوچھا اپنے مرض الوفاد میں کہ میرے بعد تم کیا روش اختیار کروگے کیا طریقہ اختیار رکھوگے تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے الہ کی وَإِلَحَ آبَائِكَ اور اسی الہ کی جو آپ کی آبا کا بھی الہ تھا یعنی اللہ عز و جل اب یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کس کے بیٹے ہیں عساق علیہ السلام کے بیٹے یاد رہے نا اور عساق علیہ السلام کس کے بیٹے اب میں آپ کو یہ کیوں ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی آیت سمجھ میں آئے کہ یہاں سے کیسے چاچا کے اوپر اب کا اطلاق ہوتا ہے تو کیا اب بتائیں یعقوب علیہ السلام کے آبا میں عساق علیہ السلام آتے ہیں سمجھ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے حضرت یعقوب کے آبا میں عساق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حضرت یعقوب کے آبا میں اسماعیل علیہ السلام کیسے آگئے آپ کی ڈیفنیشن کے مطابق کیونکہ وہ تو چاچا ہیں تو معلوم کیا ہوا یہاں سے کہ ان کے ہاں بھی یہ چیز رائچ تھی کہ چاچا بمانے باپ ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت یعقوب کی بیٹے آبا کی فہرست میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکری نہیں کرتے وہ کہتے آبا کا ابراہیمہ واسحاق لیکن انہیں کہا آبا کا ابراہیمہ واسماعیلہ واسحاقہ الہاں واحدہ تو قرآن سے چاچا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق آ گیا تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے باوجود کہ آپ عام ہیں یعنی چاچا ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے حضرت عباس حضور کے کیا ہیں چاچا ہیں ان کو اب یعنی باپ فرمایا چنانچہ ارشاد کیا کیا کہا فرمایا رد علیہ ابی اور یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے یہ تفصیلات خزائن العرفان سورة العنام آیہ نمبر سیونٹی فور کے تحت آتی ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ثابت کیا ہوا کہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر سے ان کے چاچا مراد ہیں نہ کہ ان کے حقیقی والد تو کیا یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ کئی احادیث مبارکہ میں چاچا کو باپ کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اسی طریقے اور اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام میں نے آپ کو بتایا تارخ ہے جلاشہ قصص الانبیاء میں یہ بات آتی ہے قصص الانبیاء جو ابن کثیر نے لکھی اگین کون ہے ابن کثیر عرب ہیں پاکستان انڈیا سے تعلق نہیں رکھتے قصص الانبیاء کی جلد ایک صفحہ 173 پر جو دار التالیف القاہرہ سے پربلش ہوئے فرماتے ہیں جمہور اہل نسبی منہم ابن عباس کے جمہور اہل نسب جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے کزن ہیں عرب ہیں عرب ہیں میں بار بار ایمفیسائز عرب پر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ عرب ہی کو دلیل بنا کے رد کیا گیا ہے تو ہم عرب ہی کو دلیل بنا کے جواب دے رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں آپ ان کا موقف یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو تارح ہے اور اہل کتاب انہیں تارح کہتے ہیں اور الحاوی للفتاوہ میں ہے یہ بھی کیا الحاوی للفتاوہ کہ انہا ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آذرم کہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام کیا آذر نہیں تھا بلکہ ان کے والد کا نام اسمہو تارح تارح الحاوی للفتاوہ پیچ سکس انڈرڈ نائنٹین یہ بھی دارالکتب العربی یا بیروت سے چھپی عربی کی کتاب ہے عرب نے لکھی ہے آل عرب کا یہ رواج کہ وہ چاچا کو بھی اب کہہ کر پکارتے ہیں امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جسے الحاوی للفتاوہ پیچ سکس انڈرڈنٹین ٹوئنٹی پہ نقل کیا گیا ہے اور اس کی لغت کے اعتبار سے وَقَدْ وَجَّهَ مِنْ حَيْسِ اللَّغَةِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَطْلُقُ لَفْزِ الْأَبِّ عَلَى الْعَمِّ اطلاقا شائعا یعنی اہلِ عرب اب کا اطلاق عام طور پر چاچا پر کرتے ہیں آدیسِ مبارکہ میں بھی آ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصنف ابن ابی شبہ کی یہ روایت ہے جلد نمبر ساتھ صفحہ چار سو مضبوع الریاض بے شک آدمی کا چاچا اس کے باپ کے مقائم مقام ہوتا ہے میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں کہا تھا کہ تفصیلات جاننے کے لیے امام حال سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے شمول الاسلامی لیعصول الرسول کرام اس کا متعلق کریں اور پھر آپ کو وہاں سے تفصیلات اس کی اور بھی مل جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے آسانیہ پیدا فرمائے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علمے بھی اضافہ ہوا ہوگا اور بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ نے یہاں پر آگر کوئی وہ لوگ ہیں نا جن کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ ان کے فینس جو ہے وہ ان کے علاوہ کوئی بات نہیں سننا چاہتے تو وہ اور بات ہے پھر وہی لوگ آکے نیچے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں انفورچنیٹلی حالانکہ ہم نے ان کے اس بات کا جواب علم سے دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علماء کا یہ موقف ہے تو اس موقف کو آپ کے سامنے رکھا ہے دلائل کے ساتھ رکھا ہے حدیث مبارکہ کے ساتھ رکھا اور ساتھ قرآن سے بھی دلیل دی ہے اگر لا اقراح فی الدین دین میں زور زبردستی تو کوئی ہے نہیں نہ ہم نے آپ کے کوئی زور زبردستی سے کچھ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ایک بات بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ علماء عرب بول کے لوگوں کو امپریس نہ کیا کریں کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو جتنے دلائل دی ہیں یہ بھی علماء عرب ہی کے ان میں اکثری دلائل ہیں اور ہمارے ہاں کے علماء نے انہی دلائل کو اپنے ہاں کوٹ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ